فیروس خان صاحب نے کہا کہ وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں کیونکہ جو ان کے مرشد ہیں یا جو ان کے پیر ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے نام نہیں لینا چاہیے تھا آپ کو یہ بات نہیں کہنے چاہیے تھی آپ کے پاس یہ میسج تھا وہ آپ اپنے تک رکھتے لیکن آپ کے پاس تھوڑی سی تنی اقل ہونی چاہیے تھی کہ آپ اس طرح سے کھل کر نام نہ لیتے کیونکہ ہمارے پاس جو منٹالٹیز ہیں وہ ذرا چھوٹی ہیں اسلام علیکم اس میں کرناز آپ دیکھ رہے ہیں دہ کرناز چو یوٹیوب پر اگر آپ نے میرے چینل کو فالو نہیں کیا ہے لائک نہیں کیا ہے تو اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر اس کی اپ ڈیٹس جو آ رہی ہوں گی وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں گی بیل آئیکن اس کو بھی آپ ہٹ کر سکتے ہیں آج اس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں جی میں بات کر رہی ہوں فیروس خان کے حوالے سے فیروس خان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جو انہوں نے ایک یوٹیوب چینل کو ہی انٹری بھی ہو دیا ہے اور اس کے بعد ہر جگہ ایک ہاہا کار مچ گئی ہے کہ یہ مذہب کو بیچنے والی بات ہو رہی ہے فیروس خان صاحب فیلڈ چھوڑ کر چلے گئے اور پھر جب واپس آئے ہیں چوبیز انڈسٹری میں واپس آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں کسی روحانی شخصیت نے کہا ہے کہ آپ اس فیلڈ کو نہیں چھوڑ سکتے تو میری بات کو جتنے لوگ سنے میں کوشش کروں گی کہ چھوٹی سے ویڈیو میں اپنی پوری بات مکمل کر دوں لیکن اگر آپ میدھ اس ویڈ کیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ بات سن رہے ہیں تو پلیز مکمل بات سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں واقعی پھر اللہ مالک ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی یا آپ میرے پوائنٹ آف یو سے متفق ہوتے ہیں یا نہیں بہرحال میرا کام آپ کو اپنے پوائنٹ سے متفق کرنا نہیں صرف ایک دوسرا سائیڈ ہے جو دکھانا مقصود ہے بہرحال جی فیروس خان صاحب نے کہا کہ وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں کیونکہ جو ان کے مر فیلڈ نہیں چھوڑ سکتے انہوں نے نام بھی لے لیا سلطان محمد علی صاحب ان کے وہ فالورز میں سے ہیں اور انہوں نے ان کو یہ میسج دیا یا انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ یہ فیلڈ نہیں چھوڑ سکتے سب سے پہلے تو میں ایک بات فیروس کے لیے کرنا چاہوں گی کہ فیروس خود یقینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر ان کو ہدایت آ رہی ہے اتنے اچھے پیارے لوگوں کے پاس اگر وہ پہنچ گئے ہیں تو یقینا آپ 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 اللہ کے پیارے لوگوں میں سے ہوں گے لیکن آپ کے پاس تھوڑی سی اتنی عقل ہونی چاہیے تھی کہ آپ اس طرح سے کھل کر نام نہ لیتے کیونکہ ہمارے پاس جو منٹالٹیز ہیں وہ ذرا چھوٹی ہیں ماف کیجئے گا وہ چھوٹی ہیں سمجھ نہیں آتا ہے لوگوں کو کہ آخر کوئی کہیں پر ہے کوئی کہیں پر نہیں ہے اگر وہ کسی فیلڈ میں آ رہا ہے تو کسی مقصد کے تحت آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے اگر کوئی ہجاب لگانے والا ہے تو بس پھر وہ ہجاب لگائے کونے پر ب میں بیٹھ جا اس کو زندگی میں اور کوئی حق نہیں ہو سکتا بہرحال فیروز آپ نے تھوڑی سی تھوڑی سی آپ یہ میری نظر میں آپ غلطی کر کے آپ کو نام نہیں لینا چاہیے تھا آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی آپ کے پاس یہ میسج تھا وہ آپ اپنے تک رکھتے آپ کے کام سے مالک خود اس بات کو لوگوں کے سامنے آیا کرتا کہ آپ کا یہ فیصلہ کہ آپ شو بیز انڈسٹری میں واپس آئے ہیں یہ کتنا فائدے مند ہے نہ صرف آپ کے لیے بلکہ انڈسٹری کے لیے معاشرے کے لیے آپ کا واپس آنا کتنا فائدے مند ثابت ہوتا بٹ میری امید اور میری خواہش ہے کہ اس کے نتائج انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے دوسری بات جو لوگوں کے لیے بہت سارے لوگ اس چیز پر پونٹ ریس کر رہے ہیں کہ یہ مذہب کو بیچنے کی کوشش اور ہر کوئی مذہب کی آڑ میں چھپ جاتا ہے اور ہر کوئی مذہب کے پیچھے مذہب کا ٹیگ لگا لیتا ہے تو جنابے والا صرف اور صرف اتنی سی گزارش ہے آپ لوگوں سے اور اتنی سی میں بات پوچھنا جاتی ہے کہ جب ہمارے گھر کے باہر محلوں میں گلیوں میں گندگی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بلاتے ہیں خاک روپ کو بلاتے ہیں کچھرا ساف کرنے والے کو بلاتے ہیں اسی طریقے سے جب آس پاس گٹر بھر جاتے ہیں تو آپ اس کو بلاتے ہیں گٹر ساف کرنے والے کو نالے ساف کرنے والے کو پھر کیا ہوتا ہے جرہ مشاہدہ کیجئے موینہ کیجئے ہوتا یہ ہے کہ وہ گٹر ساف کرنے والا اس کا کام یہی ہے گٹر ساف کرنے والا لیکن وہ کرتا ہے کیا ہے اس گٹر کے اندر اترتا ہے غلازت کو صاف کرتا ہے باہر آتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو وہ اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس سے زیادہ میرا اور آپ کا یا جن لوگوں کے آس پاس وہ گٹر غلازت پھیلا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ جب سلسلہ بڑھتا جاتا ہے تو صفائی ہوتی جاتی ہے غلازت صاف ہوتی جاتی ہے تو آپ میری میری ذاتی رائے یہ ہے میں سمجھتی ہوں کہ فیروز خان کا واپس آنا شاید یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ جیسے ایک گٹر صاف کرنے والا آ کر گٹر کی گندگی کو صاف کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیروز خان کا اس چوبیس انڈسٹری میں آنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس انڈسٹری میں جو غلازت ہے جو گندگی ہے اس بات کو ساتھ میں بریکٹ میں لے لیجے گا کہ صرف اور صرف چوبیس انڈسٹری میں گندگی نہیں ہے ہر جگہ ہے لیکن کچھ ایسے یہ چوبیس انڈسٹری بہت زیادہ ہائی لائٹڈ آئی ایپل لوگوں کی نظروں میں رہتی ہے تو اس انڈسٹری کے گند کو صاف کرنا ایک چیز بہت زیادہ ضروری دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ارتقل غازی دیکھتے ہیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہو کہ ارتقل غازی سے پہلے پاکستان میں کوئی اسی طرح کا آپ نے کوئی ڈراما ایسا دیکھا ہو پچھلے دس پندرہ سالوں میں کہ جہاں پر آپ کا جذبہ ایمان ہی جا گا ہو جہاں پر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم کس ٹریک پر جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو احساس ہوا کہ مسلمان کا جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ کیا ہے یا کہاں پر کس ڈرامے کو دیکھ کر آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ ہم نے کرنا کیا ہے نہیں نا نہیں ہوا نا لیکن ارتقل غازی جن لوگوں نے دیکھا ہے ان لوگوں کے اندر میں میں نے یہ ڈراما دیکھا نہیں بچ جتنے میں دیکھا ہے میرے کولیگز نے دیکھا ہے تو جتنے لوگوں سے میں نے ریویو سنے میں خوش ہو جاتی ایک ایسا ڈراما کیونکہ ڈراما فلم یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کی پروپیگنڈا وار ہوتی ہے اس سے پروپیگنڈا کرییٹ کیا جاتا ہے اس سے ایک مائنڈ سیٹ کیا جاتا ہے اس سے آپ کا ایک ٹریک بنایا جاتا ہے آج مطلب آج سے مجھے جب میں چھوٹی تھی میرے بچپن میں مجھے یاد ہے مجھے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں آتی تھی مجھے کوئی بھارتی گانے گانے چھوڑی ہے ان کے مذہب کے بارے میں مجھے ان کی چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا تھا کیونکہ ہمارے گھر میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی نہیں سنی جاتی تھی نہیں ٹی وی پہ ایسی چیزیں آتی تھی اور جس وقت ہم چھوٹے تھے تو اس وقت سٹارپلس وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آ گئی تھی بٹ میرے گھر میں ان کے مذہب کی چیزیں بھی باقی ساری چیزیں بھی تو یہ سب کو آ رہا ہے یہ ایک یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا یہاں پر مسلمانوں کو پاکستانیوں کو پاکستان کے بچوں کو یہ ساری چیزیں پتا ہوتی ہیں مسلمان بچوں کو ان کی چیزوں کے بارے میں علم ہے لیکن جائیے آپ ذرا جا کر لوگوں سے پوچھئے جتنا کچھ آپ تھوڑا بہت فلموں میں دکھا دیتے ہیں اللہ اکبر لوگوں کو کہنا آ جاتا ہے آزان کی آواز لوگوں کو آ جاتی ہے اس کے علاوہ مسلمان کیا ہے اس کی تعلیمات کیا ہیں مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اس کی ترویج نہیں ہو پاتی نہیں کر پاتے یا پھر اس چیز پر دھیان دیا ہی نہیں گیا تو چلیے کرتے ہیں ایک کام پوزیٹف سوچتے ہیں فیروز خان کے لیے فیروز خان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی شو بیز انڈسٹری میں واپس جو آئے ہیں جو انہوں نے کم بیک کیا ہے تو وہ کچھ کام ایسا کریں جو ان کے لیے بھی اور اس معاشرے کے لیے بھی فلا کا باعث بن جائے آئیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں اور جتنے لوگ اس بات پر مجھ سے ناراض ہو رہے ہوں گے یہ میری منٹالیٹی ہے میں ایسا سوچ رہی ہوں کہ شاید اگر فواد کو کسی نے اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے اس فیلڈ کو تو شاید کسی مقصد کے لیے ہی کہا ہوگا انتظار کرتے ہیں لیٹس کسی کتنے عرصے کے بعد اس کے نتیج نتائج جاتے ہیں سامنے کتنے عرصے کے بعد میری ویڈیو تو یہ یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہوگی پھر آئیے گا آپ لوگ اور اس کے نیچے کمنٹ کیجئے گا کہ شاید میں صحیح کہہ رہی گا اپنا بے حد خیال رکھیں انشاءاللہ آپ لوگ اسے جلدی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی